بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ چھیک ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو کیلشم پیس سیرف کا مکمل ریویو دوں گا جو ہڈیو کی مضبوطی کے لیے بہت ہی مفید ہے کیلشم پیس سیرف کین کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کے ہیں اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا ہے یہ سب کچھ میں ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز اب سے پہلے میری آف سرکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویئرز بات کرتے ہیں کیلشم پیس سیرف کے پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں 110 ایمل سیرف ہوتا ہے اور اس کی قیمت بہتر پہ ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیس سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں کیلشم پیس سیرف کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ویٹامین ڈی اور کیلشم ہوتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں کیلشم پیس سیرف کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو کیلشم پیس سیرف دن میں دو بار استعمال کرنا ہوتا ہے بڑے دن میں چار چائے کے چمچے یعنی دو چمچ سبو اور دو چمچ شام استعمال کریں اور بچے جن کی عمد بارہ سال سے کم ہے دن میں دو چائے کے چمچے ایک چمچ سبو اور ایک چمچ شام استعمال کریں اور سیرف کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں ویس بات کرتے ہیں کیلشیم پی سیرف کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں کیلشیم ہماری ہڈیو کے لیے بہت ہی مفید ہے اور وٹامن ڈی کیلشیم کو جنزم کرنے میں مدد دیتا ہے ایسے لوگ جن میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ کیلشیم پی سیرف کے استعمال کر کے کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اس طرح جن میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے بماری ہے جس میں بچوں کی ہڈیاں بہت نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں کیلشم پی صرف بچوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں آسٹیو ملوسیز یہ بڑوں کی مماری ہے جس میں بڑوں کی ہڈیاں بہت ہی کمزور اور نرم ہو جاتی ہیں ان کے لیے کیلشم پی صرف بہت ہی مفید ہے آسٹیو پروسیز بھی بڑوں کی مماری ہے اور ہڈیوں کی مماری ہے اس میں ہڈیاں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں خوکری ہو جاتی ہیں اور ٹور جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی کیلشم پی سیرپ بہت ہی مفید ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ڈرگ بون آف لاس یعنی کہ مختلف قسم کی دوائیوں کی استعمال سے ہڈیاں بہت کمزوھر ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی کیلشم پی سیرپ بہت ہی مفید ہے کیلشم پی سیرپ سے ہڈیوں کی نشنمہ بہت تیز ہو جاتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اس طرح کیلچن پی سیرف کے استعمال سے آپ کے دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اوسٹیو جنیسیز امپیرفیکٹر میں بھی ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی کیلچن پی سیرف بہت ہی مفید کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ کامل سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے آپ کو وومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو کبز ہو سکتی ہے آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے ویس بات کرتے ہیں کیلشم پی سیرپ کے کانٹرائنڈیکیشن کی جگر کے امراض کیلشم پی سیرپ ارگر استعمال نہ کریں ایسے لوگ جنہوں کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہے کیلچم پی سیرف ہرگز استعمال نہ کریں اور ایسے مریض جن کو کیلچم پی سیرف کے کسی بھی اجزاء سے کوئی الرجی ہے کیلچم پی سیرف ہرگز استعمال نہ کریں یہ تھا کیلچم پی سیرف کا مکمل ریویو عبید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ